hi guys very warm welcome to all of you ہوگا آپ کے unrealistic goals بنیں گے آپ کی unrealistic expectations ہوں گی وہ fulfill نہیں ہوں گی پھر بعد میں آپ پرشان ہو جاؤ گی لوگ پھر چھوڑ دیتے ہیں completely اس path کو so it's better that we should set some realistic goals تو اس کے لئے پتہ ہونا چاہیے کی کیا limitations ہیں تو بات کرتے ہیں جنیٹس کا کتنا role ہے کتنا importance ہے دیکھو ہمارے پاس کوئی ایسا number نہیں ہے میں آپ کو number بول دوں 50% 60% 70% تو یہ سب numbers کے پیچھے ہمارے پاس کوئی کوئی طریقہ نہیں ہے اس کو measure کرنے کا there is no way we can measure it یہ ضرور ہے یہ proven ہے کہ genes بہت زیادہ role play کرتے ہیں they play a very strong role کیسے role play کرتے ہیں جب ہم fitness کی بات کرتے ہیں strength strength بہت تک genetically determined ہے بہت تک genetically determined ہے کیونکہ اس میں آپ کا nervous system کا بہت role ہے آپ کا neural control بہت role play کرتا ہے آپ کا brain سے آپ کا muscle کا کیسے connection ہے یہ genetically determined ہے ایسے بہت لوگ آپ کو دکھائی دیں گے جو آپ کو لگیں گے دیکھنے میں پتلے سے ہیں لیکن ان کے اندر power بہت زیادہ ہوتی ہے and comparison to جو لوگ muscular لگ رہے ہیں ان سے بھی زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ پتلے ہوں گے لیکن زیادہ ویٹ اٹھا پائیں گے وہ پتلے ہوں گے ان کے punches میں power زیادہ ہوگی ان کے strength زیادہ ہوگی تو آپ دیکھ کے determine نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو obviously muscle mass وہاں role play کر رہا ہے اس کا muscle size کتنا ہے آدمی کا لیکن کہیں گناہ زیادہ جو میلی strength ہے strength میں ایک کافی بڑا component نیورل ہے کہ کتنا آپ کا جو آپ کا nerves ہیں وہ کیسے fire کر رہی ہیں کتنا آپ کا control کیسے ہے ٹھیک ہے برین اسے کا control muscles پر کس طریقے کا ہے ٹھیک ہے without going into the technical details so that's what I'm want to say کہ strength is strength has a very strong component of genes genetics کا بہت بڑا رول ہے limit تک کر سکتے ہو یہ بھی genetically decided ہے دو لوگ ایک ساتھ exercise start کرتے ہیں same program پہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے best diet کر رہے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے recovery بھی کر رہے ہیں everything is fine everything is constant دونوں کے بیچ میں but ایک ہو سکتا ہے آدمی after six months اس کا muscle mass بہت اچھا گین ہو جائے ایک ہو سکتا ہے اتنا gain نہ کر پا اس کا 50% ہی گین کرے کیونکہ genes role play کر رہے ہیں وہاں پہ ٹھیک ہے تو strength آپ کتنی gain کر سکتے ہو اس میں آپ کا strength میں آپ کا genetics کا role ہے آپ کا muscle mass آپ کتنا gain کر ہوگے یہاں genetics کا role ہے آپ کا stamina میں آپ کا role ہے کئی لوگوں کا stamina اتنا اچھا ہوتا ہے کہ وہ بہت لمبا لمبا running کر سکتے ہیں وہ ان کو تھکان نہیں ہوگی بہت کم تھکان ہوگی ٹھیک ہے تو ان کے لیکٹک ایسٹڈ کا built up زیادہ نہیں ہوگا یا کچھ نہ کچھ اور ان کے زیادہ ہے muscles میں ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پہ چیزیں role play کر رہی ہیں کہ type 1 fiver زیادہ ہے type 2 fiver زیادہ ہے تو muscles کا composition کیسا ہے اس کے ساب سے stamina decide ہوتا ہے اس کے ساب سے strength decide ہوتی ہے تو یہ سب چیزیں genetically determined ہے تو آپ کا stamina بھی genetics پر dependent ہے آپ کتنے اچھے sprinter ہو آپ کی speed کتنی تیز ہے یہ genetically decided ہے یہ سب چیزیں genetically determined ہے ٹھیک ہے پھر fat deposition کہ یہ آپ کے باڈی میں fat زیادہ جمع ہوگا یہ آپ کی باڈی میں کم fat جمع ہوگا کئی لوگ ایسے آپ نے دیکھے ہوں گے they eat a lot but still they don't gain fat ٹھیک ہے and then there are people جو کم کھاتے ہیں فریبیم کے باڈی fat deposition زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں بھی آپ کا genetics کا roll ہے ایک آدمی دو لوگ weight loss کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک آدمی جب weight loss کر رہا ہے تو اس کا muscle loss زیادہ ہو رہا ہے fat loss کم ہو رہا ہے ایک آدمی کا muscle loss کم ہو رہا ہے fat loss زیادہ ہو رہا ہے یہ بھی genetically determined not just only about its genes are about muscle gain they also play a huge role when it comes to fat loss as well ٹھیک ہے تو ان سب چیزوں میں genetics کا roll ہے پھر کہاں پہ deposit ہوتا ہے اس کا بھی role ہے کئی لوگ کے stomach پہ زیادہ ہوتا ہے کئی لوگ کے lower areas پہ زیادہ ہوتا ہے کئی لوگ کے arms پہ زیادہ ہوتا ہے کئی لوگ کے چہروں پہ زیادہ ہوتا ہے آپ کو بہت لوگ سے ملیں گے کی باڈی میں فیٹ ٹھیک ٹھک ہوگا لیکن فیس lean ہوتے چہرے پتلے ہوتے لیکن باڈی آپ دیکھیں گے تو آپ کو دیکھائی دیکھا کہ فیٹ زیادہ ہے کئی لوگ ہوتے ہیں باڈی میں فیٹ ہوتا ہے لیکن چہرہ بھی ہیوی ہوتا ہے تو کہاں پہ آپ فیٹ گن کرتے ہو یہ بھی جی باڈی چیزیں ٹھیک ہیں دونوں کے سی سی لیول پہ تو یہ کونسٹینٹ مان رہا ہوں میں تو آپ رننگ کرتے ہو تو کتنا اس میں پرویرس کر پاؤ گے کتنا چھ لیول تک پہنچ پاؤ گے یہ سب چیزیں جی جی ٹھیک ہے تو پھر کوشن یہ اٹھ رہا ہے کہ جب سب کچھ جی 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 چیزیں کرتے ہیں آپ کا پوٹنچل ہے آپ کی سٹرن آپ کی ویکنس جی 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 پوٹنچل کو ریچ کیسے کروگے یہ آپ کی لائف چیل ڈیسائیڈ کرے گی آپ کا مالیج جی 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 پوٹنچل اچھا مسل ماس پوٹنچل کو ویسٹ کر دیں گے اور ہو سکتا ہے کوئی آدمی جی 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 اچھا نہ ہو لیکن وہ سب چیزیں بہت اچھے سے کر رہا ہو تو وہ اپنے 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 تم میں ٹھیک تو آپ اپنے جی پوٹنچل ہٹ نہیں کر پاؤ گے اس کو اپٹیمائز نہیں کر پاؤگے if you want to optimize your genetic potential وہاں پہ lifestyle کا role ہے آپ کا diet اچھا ہے آپ exercise اچھا ہے تو آپ جی genetic potential ہے اس کے بہت close پہنچ جاؤگے بہت close پہنچ جاؤگے اگر آپ اپنے diet exercise کا دھیان نہیں رکھو گے تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کی آپ کو genetic potential پہلے تو ہے کیا سیکھنڈ کس چیز میں آپ اچھے ہو اور کس چیز میں آپ کے v تب Arnold ہے for example let's say Arnold example is very well known Arnold جب تک اچھا diet نہیں کھائے گا اچھے exercise نہیں کرے گا تو وہ تک نہیں پہنچ سکتا جہاں تک وہ پہنچ تھا Mr. Olympia بنا تو بھلے اس کتنے elite genetics zone Usain Bolt fastest man لیکن اگر diet اچھ نہیں کھائے گا وہ exercise نہیں کرے گا تو وہ نہیں پہنچ پائے گا ٹھیک ہے تو آپ جنیٹک potential میں کس level تک پہنچ گے اس کو hit کر پائیں گے اس کو optimize کر پائیں گے یہ آپ کی lifestyle decide کرے گی تو this is the reason اگر آپ جان na چاہتے ہیں کہ genetic potential جو ہے وہ exactly ہے کہ آپ کے season میں اچھے ہو کے season میں آپ areas ہیں اور اگر آپ جنیٹک potential maximum تک پہنچھنا چاہتے ہو زینینت تو یہ مجھ سوچئے کہ میں اس چیز میں ٹھیک نہیں ہوں یا میں اس چیز میں ٹھیک نہیں ہوں تو میں یہاں نہیں پہنچ سکتا ہر انسان اس کا genetic potential کیسا بھی ہو ٹھیک ہے کیسا بھی ہو whatever ٹھیک اگر میں جیسے آپ کو اپنے example لیتا ہوں I cannot go for long distance running 4-5 کلوٹر بھاگ تو بھاگ لوں اس سو پر میں نہیں بھاگ پاتا try کر لوں گا تو شاید 10 کلوٹر بھاگ لوں بہت practice کر لوں تو ٹھیک ہاں پہنچ جاؤں گا obviously lifestyle ٹھیک کرنے train کرنے سے میں آپ کو ready کر لوں گا اس کے لئے but وہ ایک میرا weaker area long distance running ٹھیک ہے my genetics suit me for sprints for fast running i'm built for fast i have faster reflexes تو لیکن جب تک آپ نے try نہیں کی آپ کو نہیں علم پڑھے گا آپ کس چیز میں ٹھیک میں تو optimize کرتے ہی ہی ان میں تو better کرتے ہی ہو جیسے اگر مان لیجی میں کنٹر sprints کر رہا ہوں پیکٹس کر رہا ہوں تو اس میں better ہوتا جاؤ جاؤ گا اپنے potential کے بہت پاس پہنچ جاؤں گا لیکن جو میرا ویکر area جیسے long distance running اس میں بھی improve کر جاؤ گا تو improve آپ دونوں میں ہی کر ہوگے ویکر وائلے میں بھی وائلے وائلے بھی but for both of them you have to try you have to change your lifestyle you have to correct yourself upon nutrition exercise and recovery پہ کام کرنا پڑے گا جو tripod of fitness ہے تینوں areas پہ کام کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو اگر اپنے genetic potential کو جاننا چاہتے ہو اگر آپ جاننا چاہتے ہو کہ آپ stronger areas کون سے ہیں تو اس کو solution دے گی ہے آپ کو ٹھیک کرنا ہی پڑے گا but ہاں having said that genetics آپ کے لئے excuse نہیں بننا چاہیے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا پہلی بات تو اتنے genetics کسی کے خراب نہیں ہوتے کہ کوئی بھی آدمی کسی بھی چیز میں improve نہ کر پائے improve خراب نہیں کر سکتا ہے ہر چیز میں اپنے try کرے گا تو بیٹر ہو سکتا ہے ہر چیز میں بیٹر ہو سکتا ہے لیکن جب آپ compete کی بات کرو گے مجھے بہت بیس پہ پہ بہت بیس سے کمپیٹ کرنا ہے وہاں پہ جنز کا affect آگا جو آپ سے superi genetics لے کے بیٹھا اسے بیٹ نہیں کر پہ جنز آپ پہ آپ کو overcome کری دینگیوز بن دے گے ٹھیک ہے so we all can improve by correcting our lifestyle ٹھیک ہے this video is not for demotivating anyone we all can improve but yes we have to set some realistic expectations ہمیں genetic limitations پتا ہو چاہیے جنز کیونکی وہاں رول ہے ٹھیک ہے اس کا یہ video تھا تاکی آپ کو تھوڑا سن پتاؤں کی how genes impact us so this was all about today's video video آپ کو چھلگا ہے so kindly do share with it with others as well thank you